بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذیمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں اختلاف رائے اصول اوپر کرتے ہیں کرتے چلے آئے ہیں کرتے رہیں گے لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سیٹیفیکیٹ بھی لیتے رہیں اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے ہمارا واضح موقف ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو دھاندری ہوئی ہے ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور ہم نے موقف پر قائم ہیں اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا تنقیر سے کوئی باراتر نہیں ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کی انتظامات کر لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقیر سے باراتر ہیں ہم شاید اس اصول کو تصریب نہیں کرتے ہم توہین آمیز رویہ کے خلاف ہیں چاہے وہ ادارت کے بارے میں ہو جٹ صاحبان کے بارے میں ہو جنرلز کے بارے میں ہو لیکن ہم اپنی توہین بھی برداز کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی رہا سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینا ساڑھے چھے فیصد تک پہنچ گیا تھا آج سفر سے نیچے گر گیا ہے ملک کا دیوالیا کر دیا گیا ہے پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ سے لے گئے تھے کوئی ایف ایف کے اطاع سے ہمارے قادم سادی نہیں ہوئی ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی لیکن آج ہمارے ملک کی معیوشت کہاں چلی گئی ہے پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن عام آج بھی تک اس کے اثرات پانچ پانچ چھے چھے سال بعد دس دس سال کے بعد ملتے ہیں یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چھیکنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاجی ہرطال کی اس طرح ملک معاشی لحاظ سے دیواریا ہو چکا ہے اور پاکستان کیلئے اب یہ فسک بن چکے ہیں ملک کی بقا کا سوال ہے ناجائز حکومت ہم پر مسلط نہ کی جائیں داندیا نہ کی جائیں ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کی جائیں آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے چیف اگزیکیٹیو کی اختیارات کیا ہیں ہمارے دفاعی اداروں کی اختیارات کیا ہیں سیول بیوروکریسی کی اختیارات کیا ہیں اس کے اندر رہتی ہوئے ملک کو چلائیں ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو تو پھر ظاہرہ اختلاف بھی ہوں گے گلے شکو بھی سامنے آئیں گے اور پھر اگر حکومت والے جو احمقوں کا مربع ہے پورا کابیدہ اور یہ لوگ اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو اپنے جذبات پر کنٹرل کرنا پڑتا ہے تو میں نے ایسی کئی احمق حکومت نہیں دیکھی جو آبائل مجھے مارک کی سیاست کرتی ہے جو خود اشتعال دلاتی ہے اپوزیشن کو ہمیشہ اپوزیشن اشتعال کی طرف جاتی ہے حکومت اس کو اعتدار کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بہران پیدا نہ ہو یہاں تو بہران پیدا کی جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے موقع پر قائم ہیں اور پی ڈی ایم قائم ہیں پی ڈی ایم کو توڑنے کی سادش کراچی میں ہوئی لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنی بھرپور حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا ہے اور اب بھی قائم ہیں اور ہم شاڈول کے مطابق اپنا پروگرام جاری رکھیں آپ کی کیا اپنے اپوزشن جماعتوں کی تحریک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے دوسری طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک اپنے گفنے سے ایک دیکھتے ہیں حکومت تو نہیں ہے حکومت جن کی ہے تو آپ کہیں گے آپ نے پھر نام لے دیا مرانا صاحب آیاء صادق نے جو بھی کہا قومی سمجھ میں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اتلاف کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یہ ذرا کم ہے تھوڑا آپ نے جو بیان دیا آپ نے جو بیان دیا لگتا یہ ہے کہ امران خان ایک جانب تو مرندر موضی کو تھمکیا دی رہے دوسری طرح انہوں نے کھتنے ٹلے میں دیا کے سامنے کیا ایسا ہے دیکھیں میں اس ایشو کو ہم جتنا جلد سے جلد ختم کر دیں جو کہ پاکستان کے انٹرس میں نہیں تو بہتر ہوگا میں نے وضاحت بھی دے دی میں نے آج بھی بات کر دی اور میری جو اریجنل فلیپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا وہ صاف ظاہر ہے اب اس کو جو پلی اپ کر رہے جو انڈیا انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلی اپ کر رہے وہ پاکستان سے کوئی کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے بس اس ایشو کو چھوڑیں آپ مولانا صاحب مہمان ہیں ان سے بگ رہے ہیں میں نے تو غلط بات کی نہیں آپ معذرت کریں گے میں نے بات ہی کوئی اچھی نہیں کی مہر و بزاد آپ کو دے دی ہے آپ نے تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کر رکھی ہے جلسوں پہ لاکھوں کرونے روپیہ بھی خرش کیا جا رہا ہے لیکن ایک آسان سا طریقہ ہے آپ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت جو ہے وہ حتم ہو جاتی ہے کیوں آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے دیکھیں دو شیرے ہیں یا صدیان کا یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ترجمان ملیں اس کی زبان ملیں پی ڈی ایم میں شامل جتنی جمعتیں ہیں اور ان کی جب قیادتیں ہیں وہ آج عوام کی بات کرتے ہیں جب ہم عوام میں جاتے ہیں ان کو سہارا ملتا ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا بھی کوئی بولنے والا ہے بات کرنے والا ہے ورنہ جہاں تک استیفوں کا مسئلہ ہے یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ تو جو بھی طے ہوگا ہم باہر مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشنز کو اس کے مار کریں گے پی ڈی ایم کے سرپراہ ہے عبدالقادر دلوچ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ اسٹیفہ دے گئی ہے تو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کسی بڑھے رہا رہا ہے بتا نہیں کیا کہا ہے جمارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عبدالقادر دلوچ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے اسٹیفہ دے گئے ہیں تو کیا آپ ان سے بات کریں گے آپ سرپراہ مجھے علم نہیں ہے مجھے یہ بتا دے کہ میاں نماز شیف کا بیانی ہے کہ ہماری جدوجہہد ہے وہ اسٹیفہ لانے والوں کے خلاف ہے اور پی ڈی ایم کی قیادر سے ہمارا منٹر چوری کیا گیا الیکشن میں چوری ہوا اب گلدن بستان کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی آرمی چیف کی ہوتے ہوئے دی جئی ایسا ہی کی ہوتے ہوئے وہ بھی شفاہت الیکشن ہوگا ٹھیکی اس طرح تو آپ گلدن بستان کیوں جاتے ہیں ہمارے ہاں زمنیاریشن بھی تو ہوتے ہیں تو ہم زمنیاریشن بھی حصہ تو دیتے ہیں عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے اور نتائج سامنے آئیں گے تو ہم جس طرح اس پر دعمل دے رہے ہیں مرانا صاحب آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ دونوں کی کہ سولہ اکتوبر سے جو موقع خیار کیا تھا آپ کوشن جماعت رہے ہیں آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا موقع سا ہے وہ بہت کمزور پتا جا رہا ہے ایاز صاحب نے بھی یوٹن لے لیا اور آپ بھی یوٹن لے لیا میں آپ کی نفتیات کو میں آپ کی نفتیات کو سمجھ رہا ہوں آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہہ لوانا چاہتے ہیں انتے لیکن لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے جائرے میں ہوں پاکستان کے حب الوطنی کے جائرے میں ہوں اگر اس قسم کے کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے اس کی حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹی پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آج دلائیں گے کہ تم سے پیچھ ہٹ گئے خدا کا خوف کرو بیدیا سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوارات سے لگتی ہے ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو آپ بھی انتے دلائیں تو غداری کا تعارف بتائیں گے غداری کا تعارف کیا ہے غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمن کمیشن کو سامنے لائے جائے جب ہو گا میں بتا دوں گا یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی اپنے بات اسی ایک اکائی کی اوپر نواز شریف کا بڑا تنقیج ہے اسی ایک اکائی کی اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑیں تو نواز شریف کے بیانیاں سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقیج جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں آپ مختلف چیزوں کو اکھٹا کر رہے ہیں میں نے جو وہاں قومی اسیملی میں کہا اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آگئی اور میں نے آج بھی وضاحت دیئی مانسل یہ فرمائیے کہ آپ جب گولڈ گولنس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہہ سکتا ہے یہ کرپشن ہے اب یہ جو غدار اور غیر محبے بدن کہنا ہے کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب سے لڑا رہے ہیں حضرت یہ حکومت اپنی ہماقتوں کے نتیجے میں اب عیاء صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اخترافرہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ردی عمل میں پلواما کا ذکر کر کے جس اقلبندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس سے بھی نادا لگا ہے نا کہ وہاں وہاں ہے کیا وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مولو پر کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے ناجائز نالائق اور نا اہل حکومت دو جگروں پر اخلاف اپلکیشن جاندی کی ہے اسی حالے سے سامبال اور رکھ لہور کے اپلکیشنوں کے لیے بہت لوگ مل جاتے ہیں کوئی بستہ نہیں ہے کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں نہیں باہر ہو بھی نہیں سکتے پاریمنٹ is above سپریم بہت سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا